بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ نہارمو عملے کا شربت پینے سے مٹاپا کم ہوتا ہے میتھی کے بیچ کھایا کریں اس سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے اگر مو پک جائے تو کھیرے کی جھاگ لگائیں اس سے مو ٹھیک ہو جائے گا ناشتے میں روزانہ گیارہ خجوریں کھائیں اور دودھ پی لیں گیس کے مرض سے نجات ملے گی پالک دائمی قبض و نزلہ اور پرانی خانسی کے مریضوں کے لیے ایک بہترین سبسی ہے پالک میں کیلشیم اور فولاد کی مجودگی سے جسم میں ان کی کمی دور ہو جاتی ہے پالک کے پتوں کو پانی میں اُبال کر نمک ملا کر غرارے کرنے سے گلے کے درد اور ورم میں آرام ملتا ہے لوکی بخار اور خانسی میں بہت مفید ہے لوکی کا جوس حرارت اور پیاس میں تسکین بخشتا ہے اخروٹ مسانی اور جگر کو طاقت دیتے ہیں سردیوں میں ان کا استعمال کرنے سے جسم میں گرمی بھر جاتی ہے اخروٹ کھانے سے دماغ صحت مند رہتا ہے اور نیند پر سکون آتی ہے عاملے سے جسم میں بہت جلدی توانائی آ جاتی ہے یہ سانس، پھیپڑوں اور دمے کی بیماری میں فائدہ مند ہے آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے لونگ کا صفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے کہہ اور مطلی رک جاتی ہے روغن کلونجی بالوں کو بارونک اور مضبوط بناتا ہے اور گنجاپن ختم کرتا ہے ایلو ویرا کو کاٹ کر اس میں آدھا چمچ حلدی کا مکس کر دیں اس کو چہرے پر لگانے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی اور چہرہ چمک اٹھے گا کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ صوف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اگر لمبی اور صحت مند زندگی جینا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر ناریل اور خجور کھایا کرو چہری کا استعمال ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے نہار مو ایک پیالی دہی کھانے سے انسان کی اداشت بہتر ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لیچین نہایت فائدہ مدھ ہے یہ گرمیوں کا نایاب پھل ہے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا کے سویا کریں ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے ہر وقت غصہ کرنے کی عادت سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے روزانہ کم از کم آٹھ گلاس پانی ضرور پیا کرو جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہازمہ ٹھیک رہتا ہے اگر مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو تو تقریباً پانچ کرام پھٹکڑی کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو دانتوں اور مسوڑوں پر لگا دیں جلد آفاکہ ہوگا کچھے پھل اور کچھی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے گرم دودھ میں زافران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو تو تھنڈی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں اجوائن کا استعمال پیٹ کے درد میں مفید ہے اور نزلہ زکام ختم کرتی ہے پانی کے استعمال سے چہرے کی جلد بے رونک ہو جاتی ہے بادام کی گیری روزانہ نہار مکھایا کرو اس سے آپ کا کولیسٹرون لیول پر رہے گا اس بغول کا چھلکہ دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے اگر کسی کو بانچپن کا مسئلہ ہو تو وہ اخروٹ استعمال کیا کریں گاجر کا جوس پیا کریں اس سے مسانے کی خرابی ٹھیک ہو جاتی ہے دودھ کے ساتھ خجور کھایا کرو اس سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے دوپہر کو کھانے میں کچھ پیاز ضرور کھایا کریں اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے کنپٹی پر خشخاص کا تیل ملنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے اگر نیند نہ آتی ہو تو سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو چائے اور کافی کا استعمال کم کر دیں گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ پاؤں کو اس میں ڈبوئے رکھیں ایسے سکون ملے گا اور نیند جلدی آ جائے گی بھنڈی خون میں شگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے بلیک بیری جلد کے لیے بہت فائدہ مد ہے اس کے علاوہ قبض سے نجات ملتی ہے گردے کی پتری کے لیے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ پسا ہوا زیرہ اور ایک لیمو کرس شامل کریں اور پی لیں حمل کے دوران گرم چیزوں کے استعمال کرنے سے بچہ کمزور پیدا ہوگا اناناس بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے یہ انسانی دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے ادرک کی چائے پینے سے ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے ادرک کی چائے سے انسان امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے چہرے پر پدینے کا رس لگایا کرو اس سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں مارٹا جسم میں بیماری کے خلاف دفاعی نظام کو بہتر بناتا ہے جا پانی پھل میں ویٹمن اے اور سی پایا جاتا ہے یہ وزن کو کم کرتا ہے جا پانی پھل دل کو صحت بخشتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کسی نعمت سے کم نہیں یہ ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے مٹاپہ دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی کم ہو جاتی ہے نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے دانت چمک اٹھیں گے اگر آپ کمر کی چڑھائی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو زیادہ پانی پینا بھی اس کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے ایک چمچ شہد میں لیمو مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ گلا بھی ہو جائیں گے کیلہ خوشک کھانسی اور گلے کی خراش کو دور کرتا ہے خون کی کمی اور وزن بڑھانے کے لیے عزمودہ نسخہ جس شخص میں خون کی کمی ہو یا جسمانی کمزوری ہو یا وزن نہ بڑھتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ تیس سے پچاس گرام منکہ کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لے انشاءاللہ خون کی کمی ختم ہو جائے گی اور وزن بھی بڑھ جائے گا موشن اور دستوں کی صورت میں کیلے کے استعمال سے آفاقہ ہوتا ہے کیلے میں ویٹمن سی بکسرت پایا جاتا ہے اس لیے یہ دانتوں کی بیماریوں میں بہت مفید ہے ناریل کا پانی انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ پیاس کو بجھاتا ہے سینے کی جلن کو دور کرتا ہے ناریل کا پانی پشاب کو صاف کرتا ہے اور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے کالے زیرے کے تیل سے جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں انگوٹے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے گرم دودھ کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں سٹرابری کو روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے شگر پر کابو پایا جا سکتا ہے کچھ گھو بھی کھانا شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس طرح کی فائدمند ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں